اسلامیک ڈیولپمنٹ بینک کی جاہب سے چار اشائیہ دو بلیون ڈالرز کی امداد دی جائے چالیس لاکھ بچے جو ہیں وہ ابھی پانی کے قریب علاقوں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں لوگ پیسے لوٹر کے جائے وہ پرکوں کی تیچے بھاگ رہے ہیں اسی طریقے سے ان کو آتا میسر آجائے اسلام علیکم ناظرین پاکستان نے سلاب متاثرین کی مدد کے لیے جنیوہ کانفرنس کے اندر جب عالمی برادری کی جانب ہاتھ بڑایا تو عالمی برادری نے اس کا بھرپور ریسپونس کیا ہے اور پاکستان کو دس ارب ڈالر سے زائد امداد کا اعلان کیا ہے اور یہ امداد پاکستان کو آئندہ دو سے تین سالوں کے اندر میسر آئے گی جو کہ مختلف طریقوں سے چونکہ عالمی برادری کا ایک وطیرہ ہے کہ وہ ڈیریکٹلی فیننس نہیں کرتے وہ انجیوز کے تروں اور مختلف سورسز کے تروں جو ہے وہ آہستہ آہستہ فنڈز کو ریلیس کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کو اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے چار اشاریہ دو بلینڈ ڈالرز کی امداد دی جائے گی اور اس کے بعد ورلڈ بینک کی جانب سے دو بلینڈ ڈالرز کی امداد دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یورپین یونین یو ایس اے آئی ڈی فرانس یوکے جرمنی جاپان چائنہ سعودی عربیہ ایشین انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک ایشین ڈیولپمنٹ بینک ان تمام تر ارگنیزیشنز اور کنٹریز کی جانب سے پاکستان کے لیے پاکستان کے سلاب متاثرین کے لیے جو ہے وہ امداد کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ہیلپ ہوگی کیونکہ اس وقت سلاب متاثرین جو ہیں ان کے تقریباً چالیس لاکھ بچے جو ہیں وہ ابھی بھی پانی کے قریب علاقوں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں اور اس وقت سندھ کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی سلاب متاثرین کی بہت پوری صورتحالے باقی علاقوں کے اندر جو لوگ ہیں وہ تو اپنی گھروں کو چلے گئے ہیں لیکن سندھ کے اندر ابھی سٹل وری سیٹویشن ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خیموں کے اندر اور پناہ گاؤں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں اس وقت پاکستان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان ان سلاب متاثرین کو بقاعدہ طور پر اور مکمل طور پر اس مشکل سے اور ان مشکل حالات سے نکال سکے اور اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ بھی دن بدن خراب سے خرابتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور پاکستان کے موجودہ وزرعظم جو ہیں انہوں نے آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو چاہیے کہ وہ رحمدلی کا مظاہرہ کرے اور پاکستان کو وقت دے اور اس کے ساتھ ساتھ اصحاد دار صاحب جو ہیں ان کی ایک دفعہ پھر آئی ایم ایف کے ساتھ آج میٹنگ ہے اور اس میٹنگ کے اندر پاکستان کے معاشی مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس وقت بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کو ایک بڑی سطح پر آٹے کے بہران کا سامنا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک عجیب طرح کے اور بڑے دل دہلا دینے والے ویجولز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک محبل وطن پاکستانی جو ہے وہ ان ویجولز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ پیسے لے کر کہ وہ ٹرکوں کی پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو آٹا میسر آ جائے تاکہ وہ دو وقت کی روٹی کھا سکیں اس وقت جو ہے وہ آٹے کا شدید بہران پاکستان کے اندر اور اس بہران کا جو الٹ ہے وہ کئی تجزیہ کاروں کی جانب سے جو ہے وہ کئی مہینے پہلے پاکستان کی حکومت کو دیا جا چکا تھا کہ پاکستان کو اگلے دو سے تین ماہ کے اندر ایک بڑی سطح پر آٹے کے بہران کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس وقت پاکستان کے موجودہ وزیراعظم اور وزیراعلا صاحب جو ہیں وہ پکر دھکڑ اور باقی کئی معاملات کے اندر جو ہے وہ مصروف تھے اور انہیں اس چیز کی فکر نہیں ہوئی کہ پاکستان کو ایک بڑی سطح پر آٹے کے بہران کا سامنا ہو سکتا ہے اور ابھی پاکستان کی قوم اس کو بھگت رہی ہے اور اس وقت آئل کی قیمتوں کے اندر کچھ اضافہ ہو چکا ہے اور کچھ اضافہ مزید ہونے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گیس کی قیمت کے اندر بھی اضافہ ہو چکا ہے پچاس روپے الپی جی جو ہے وہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے اور مزید اضافہ کا اندیت دیا جا چکا ہے کہ مزید اضافہ کیا جائے گا اور پاکستان کی جو غریب عوام ہیں وہ اس وقت اس مہنگائی کے توفان کے اندر کچلی جائے گی اور اگر پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ایک کامیاب ڈیل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے پھر بھی پاکستان کو کئی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا اور ٹیکس کولیکشن کے اندر اضافہ کرنا پڑے گا اور پھر جا کر پاکستان آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کو جا کر میٹ کرے گا اور پھر پاکستان کو آئی ایم ایف کی جانب سے مزید پیسے مزید کرزہ فراہم کیا جائے گا اس وقت پاکستان کی موجودہ سیچویشن جو ہے اس کو اگر موجودہ حکومت جو ہے وہ سیریس نہیں لے گی اور باقاعدہ طور پر سنبھالنے کی کوشش نہیں کرے گی تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفورٹ کی جانب جا سکتا ہے آج تک لیے اجازت دیجئے اللہ نگمان